اور اس وقت بڑی خبر آپ کو بتا دیں ڈلی سے ہے ڈلی انسی آر میں آج پردوشن کا اس طرح سب سے خراب اس طرح پر پہنچ گیا ہے حالات یہ ہیں کہ ڈلی میں اوسط یہ ایک ایک ایو آئی ائر کوالیٹی انڈیکس چار سو تریپن ہو گیا ہے یہ اوسط ایک ایو آئی ہے اس سے بھی زیادہ کئی جگہوں پر ہے وہیں ڈلی سے سٹے نوئیڈا کی بات کریں تو یہاں ایک ایو آئی پانچ سو باسٹ تک جا پہنچا ہے غازی آباد میں بھی اسطحیتی بہت ہی خراب ہو چکی ہے اور غازی آباد کا اوسط ایک ایو آئی جو ہے وہ چار سو سات تک پہنچ گیا ہے ڈلی کے کئی علاقوں میں پردوشن کا اس طرح گمبیر شرینی میں پہنچ گیا ہے اور ڈلی کے نہرونگر کی بات کریں تو وہاں ایک ایو آئی چار سو چوراسی ہے جانگیر پوری میں چار سو پچاسی ہے آنند بحار میں چار سو تہتر ہے بڑھتے پردوشن کو دیکھتے ہوئے نویڈا کے ڈی ایم نے ایک بڑا فیصلہ لیتے ہوئے آٹھویں تک کی جو کلاس ہے اس کو آن لائن کر دیا ہے جو چھوٹے بچے ہیں پڑھنے کے لیے سکول جاتے ہیں وہ اب گھر پر ہی پڑھیں گے کیونکہ اسکولوں کے یادش دیا یہ جناب پھول کی کھیتی کر کے ایک ایکڑ میں ایک سال کے تیس لاکھ تک کم آ رہے ہیں آپ کو بھی یہ کرنا ہے تو فریڈم ایپ کو اب بھی ڈاؤنلڈ کیجئے دیا گیا ہے کہ اب بچوں کی آن لائن پڑھائی کرائی جائے اور اس پردوشن کے حال میں انہیں سکول بھیجنا ان کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا ان کی صحت سے ایک طرح کا کھلوار ہوگا جس کو دیکھتے ہوئے ڈی ایم نے یہ بڑا فیصلہ لیا ہے اور ڈی ایم نے فیصلہ لیتے ہوئے آٹھویں تک کی کلاس کو آن لائن کر دیا ہے یہ آدیش ڈی ایم کی طرف سے نویڈا میں جاری کر دیا گیا ہے لیکن ڈلی انسیار میں ہوا زہنیلی ہوتی جا رہی ہے اور اس کو ماپنے کا جو طریقہ ہے اس کو دیکھنے کا جو طریقہ ہے وہ ایک یو آئی ہے اور ایک یو آئی کا لیول نویڈا میں جو ہے وہ پانچ سو باسٹ ہے اور یہ جو فرید آباد میں استحتی ہے یہ چار سو بارہ ہے ڈلی کی اگر اوسط کی ہم بات کریں گے تو ڈلی میں اوسط چار سو تریپن ہے آنند بیہار کی کشتر میں یہ چار سو تہتر ہے جانگیر پوری میں اس کو ماپا گیا تو یہ چار سو پچاسی ہے اور یہ بہت خطرناک ہے جیسے یہ تین سو کے اوپر جاتا ہے اور خاص طور سے چار سو کے اوپر جاتا ہے تو زہریلی کی شرینی میں اس کو مانا جاتا ہے اور پردوشن کو لے کر بی جے پی نے عام آدمی پارٹی کی سرکار پر عملہ بولا ہے اور کہا ہے کہ بچوں کو سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے دس میں سے آٹھ بچوں کو تکلیف ہو رہی ہے سانس لینے میں یہ بی جے پی کا کہنا ہے ہی کیے جا رہے ہیں سوپے آئے کہ ترن دلی میں عام آدمی پارٹی سرکار کو سکول بچوں کی جان کی سورچہ بچوں کی جان ہپاہجت کے لیے سکولوں کو بند کرنا چاہیے اتنی لاپروائی کیوں کی اربین کیجی والدین ہے اس لیے ترنٹ سکولوں کو بند کرنا چاہیے نہیں تو بھارتی انتہ پارٹی سرکوں پر آئے گی اور نہیں تو ہم سب سے پہلے آج LG صاحب سے ملے گے اگر آپ نے سکول بند نہیں کیا تو اس لیے ہماری یہی ڈیمانڈے کی سکولوں کو ترنٹ بند کیا جائے ہم پلیوشن پر پولٹکس نہیں چاہتے پلیوشن پر سلیوشن چاہتے پلیوشن پر جنتا کی جو مانگ ہے اس کو لاغو کروانا چاہتے اس لیے میں ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں کہ مت کرو ہمارے بچوں کی زندگی کے ساتھ کھلوار سکول بند کرو کے جیوائے سکول بند کرو کے جیوائے ڈلی آج ایک امرجنسی ہیلتھ کرائیسس میں ہے یہ ریڈ الیٹ ہے ہیلتھ کرائیسس کا ریڈ الیٹ چل رہا ہے گیس چیمبر بنا ہوا ہے بھار ہم دوڑ پر نہیں جا پا رہے ہیں لوگ جو بھار جاتے ہیں خانس خانس کر برا حال ہے دس مہینے کا بچہ ہو ان کے پوتے کی بات کر رہے تھے انبون بچے ہو چھوٹے چھوٹے بچے ہو ان کے اوپر اس کا سب سے زیادہ اثر پڑ رہا ہے تو سواویک ہے کہ استطیاں وپریت تو ہیں مشکل بھی ہیں اور کیسی استطیاں یہ زیادہ جانکاری دے رہے ہیں ہمارے سباد داتا شبھان ڈلی میں ایک بار پھر ہوا دم گھوٹو ہو گئی ہے لوگوں کو اب سانس لینے میں تکلیف ہونے لگی ہے ڈلی کا آج کا اوستن ایک یوائی چار سو پچاس کا آکڑا پار کر گیا ہے جس کا یہ مطلب ہے کہ ڈلی اب پردوشن کی زیادہ گمبی شینی میں آگئی ہے اس وقت میں میور بیار علاقے میں موجود ہوں اگر میں آپ کو تصویروں کے ذریعے دکھانے کوشش کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں آگئی گزرنے والی گاڑیاں آپ کو گائب ہوتی دکھائی دیں گی اور یہ صرف ڈلی میں بڑھ رہے پردوشن کے چلتے ہوا ہے جس کی وجہ سے سی ایک یو ایم نے ڈلی ان سی آر میں گراب کا چوتہ چرن لاغو کر دیا ہے اور کڑے پرتیبن لگائے ہیں جیسے رازدانی میں ضروری سمانوں کے علاوہ انہیں ڈیزل ٹرکوں کی انٹری پر روک لگا دی ہے لیکن سی اینجی اور الیکٹرک ٹرک تب بھی چل سکیں گے رازدانی کے اندر بھی میڈیم اور بڑی گاڑیاں نہیں چل سکیں گی صرف ضروری سمانوں سے جو گاڑیاں ہیں وہ چل سکیں گی رازدانی اور رازدانی سے لگتے شہروں میں بی ایس فور کی ڈیزل گاڑیوں پر روک لگا دی ہے جو انڈسٹری کلین فیول پر نہیں چل رہی ہے ان پر بھی اب روک لگا دی ہے لیکن انڈسٹریز جیسے دودھ ڈیری دوائیاں وہ میڈیکل سمانوں کو فیلحال اس دارے میں نہیں رکھا ہے اور انہیں چھوٹ دی گئی ہے ہائیوے سڑکے فلائی اوور اور اوور بریج جیسے جو بڑے پجیکٹ کا نرمان چل رہا تھا ان پر بھی اس بار روک لگا دی ہے ڈلی میں سرکاری اور پرائیویٹ آفیسوں میں پچاس پرتیس سٹاف ورک فرم ہوم ہو ایسا سی اکیو ایم نے پرستاف رکھا ہے لیکن اس کا نرنے کے ور راجے سرکار لے سکتی ہے اور راجے سرکار سکولوں کولیجوں ایڈکیشن انڈسٹیوٹ اور گاڑیوں کو اور ایون پر لاغو کرنے جیسے نرنے بھی اس وقت لے سکتی ہے یہ سب کچھ کڑا پرتیبند اس وقت ڈلی میں بہت ضروری ہے اس کے چلتے سی اکیو ایم نے چھے تاریخ کو پھر سے اس پر ایک ریویو کرنے کا آدیش دیا ہے چھے تاریخ کو ایک بار پھر سی اکیو ایم اس پر ریویو کرے گی اور پوری حالات کا ایک بار پھر سے جائزہ لے گی شبانگ سنگھ تاکر زی میڈیا ڈلی اب دیکھئے یہ ایک یو ای ذرا دیکھئے اب دلی انسی آر میں ہوا زہریلی ہے اور ایک یو ای سے اس کا پتا چلتا ہے کہ کتنی ہترناک یہ ہوا ہو چکے کتنی زہریلی ہو چکی ہے نوائڈا میں یہ آنکڑا پانچ سو باسٹ کا ہے سب سے زیادہ دلی میں اوسط جو ہے وہ چار سو تریپن ہے فرید آباد میں یہ چار سو بارہ ہے گرگرام میں یہ چار سو سیتیس ہے آنند ویار میں یہ چار سو نواسی کو چھو گیا ہے جہانگیر پوری جو ہے وہ سات سو پیسٹ پر پہنچ گئی ہے اور نہرو نگر میں چار سو چوراسی ہے یہ جو جہانگیر پوری ہے یہ الارمنگ سیچویشن ہے سات سو پیسٹ ایک یو آئی جہانگیر پوری کا آنند ویار میں چار سو نواسی نوائڈا میں پانچ سو باسٹ یہ دھرانے والا ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ شبانگ تھاکر اور راجو راج دو سائیوگی جڑے ہوئے ہیں دلی سے جہاں پر ریپورٹ کرنا بھی ایک طرح سے چنواتی پونڈ ہے ہم سیدھے ایک بار ان کی طرف رکھ کر رہے ہیں اور یہ دیکھئے تصویر بھی اس وقت ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دلی ان سی آر میں اس وقت کی استطیق ایسی ہے نوائڈا میں پانچ سو باسٹ دلی میں چار سو تری پن فرید آباد میں چار سو بارہ گرگرام میں چار سو سیتیس آنند ویار میں چار سو نواسی سات سو پیسٹ نیرو نگر میں چار سو چوراسی ہے یہ جو ایک یو آئی ہے اور یہ ایک یو آئی ہی جو ہے وہ بتاتا ہے کہ ایئر کی کوالٹی کیسی ہے یہ وہی انڈیکس ہے اور یہ اگر تین سو کی اوپر چلا جائے تو کافی خطرناک مانا جاتا ہے لیکن کئی جگہ اوپر جیسے نوائڈا ہے یہ پانچ سو کے اوپر ہیں دلی میں ساڑھے چار سو کے اوپر ہیں اگر دلی کے جہانگیر پوری کی بات کریں تو یہ سات سو پیسٹ پر جا پہنچائے اور سات سو پیسٹ کا مطلب ہے کہ آپ سیدھا سیدھا زہر اپنے پھینپلوں میں لے رہے ہیں اس کی تلنا ایک طرح سے آپ سپوکنگ سے بھی کر سکتے ہیں سپوکنگ جیسے بتایا جاتا ہے کہ سواستے کے لیے خطرناک ہے سگرٹ پینا تو آپ سیدھے سیدھے سگرٹ جیسے دھوئے کو اپنے شلیر کے اندر لے رہے ہیں اور اسی لیے اس پر سرکاروں کو چنتہ کرنے کی ضرورت ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ راجو راج ہیں شبھانگ تھاکر ہیں اور پنجاب سے اس وقت ہمارے ساتھ دیویندر جڑے ہوئے ہیں پہلے راجو میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ جو اسطحیتی ہے یہ پچھلے کچھ دنوں سے لگاتار بڑھتی جا رہی ہے امید یہ کی جاتی ہے کہ ایک بار اسطحیتی بنی سرکاریں گھٹانے کی طرف کوشش کریں گی ائر کوالٹی بہتر کرنے کی کوشش کی جائے گی لیکن یہ جو لگاتار ایکیو آئی انڈیکس کا بڑھنا جو ہے یہ کیا سنکیت دے رہا ہے کہ کام ہو رہا ہے کہ صرف باتیں ہو رہی ہیں بلکل رام بتا دوں کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے پچھلے کچھ سالوں سے لگاتار اسطحیتیاں ایسی بنی ہوئے اسے لے کر سپریم کورٹ میں بھی سنوائی ہو اور سپریم کورٹ نے چاہے وہ کندر سرکار ہو یا راج سرکار تمام سرکاروں کو فٹکار لگائی لیکن ہر ورس کی بھاتی اس ورس بھی جو ائر کوالٹی انڈیکس ہے اس میں لگاتار گراوٹا رہی ہو دیوالی کے بعد سے اس کی شروعات ہو جاتی ہے اور آج کی ستی میں حالات بہت خطرناک ستی میں ہیں آبو ہوا جہریلی ہو چکی ہے سانس لینا دربھر ہو چکا ہے لیکن سوال ہے کہ سرکار کس اسطر پر کام کر رہی ہے اسے لے کر ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں آنے والے دنوں میں جو آپ کو سمجھ میں آئے گا اور ایون لاغو ہو سکتا ہے جو گریب فور کا جو اسطر ہے اسے لے کر بھی سوال سرکار کڑے قدم اٹھا سکتی ہے مسلن آپ دیکھئے اور ایون لاغو ہو سکتا ہے آفیس کا جو ورک ہے وہ ورک فروم ہوم ہو سکتا اس کے علاوہ جو باہر کی گاریاں جو ٹرک ڈیزل چلنے والی تمام جو وہاں ہیں ان کو دلی میں انٹری لینے پر بھی پاوندی ہوگی صرف ایسینسیل کموڈیٹی والے وہاں ہی دلی میں پہیں گے یہ تمام نڈنے اور دوزو سب سے مہتپور بات ہے کہ لگاتار جو بیپکش پارٹیاں اسکول کالجوں کو بند کرنے کے لیے بھی سرکار سے اپیل کر رہی ہے یہ ڈیسیزن کرے ڈیسیزن لے سکتے ہیں وہی نوائیڈا کی باتتے ہیں وہاں بھی شبانگ سوال یہ کہ ہر سال اگر یہ استثیتی بنتی ہے پہلا چرنڈ تھا وہ پندرہ دن پہلے لاغو کیا گیا تھا اور سالوں کے مقابلے تاکی پردیوشن پر جلدی سے جلدی نیانترن رکھا جا سکتے لیکن آپ اس وقت حالات خود سے دیکھ سکتے ہیں اس وقت میں کرتوے پت پر موجود ہوں اگر میں دکھانے کی کوشش کرو تو میرے پیچھے دھیان دیا ہو تو آپ کو انڈیا گیٹ دکھائی دیتا لیکن اس وقت آپ کو صرف کورا ہی دکھائی دی رہا ہے پردیوشن دکھائی دی رہا ہے دھول اور ڈھونت کی پرد پرد وہی آپ دکھائی دی رہی ہے جو پر ہو پایا ہے ہابی حال ہی میں کل ہی گراب کا چوتھا چرن بھی لاغو کیا گیا ہے لیکن ابھی بھی جو موسم گیانک ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ ابھی جیسے سردیاں بڑھ رہی ہے دو چار دن آنے والے اس وقت بھی حالات جو ہیں دیو ان کے طرف بھی چل جا رہے بلکل بات کرے پنجاب پنجاب پورا میں کھڑے بات کرے تین سو کے قریب جڑا پہنچ چکا ہے لیکن لگا سرکار پرہاست کر رہی ہے لیکن آپ تصویر پورا گبار بنا ہوا پورے جو پرالی ہے وہ جلائی جا رہی ہے لیکن سرکار لگا تر اپیل تو کر رہی ہے کسانوں کو بھی پرالی کو آگ نہ لگائی جی لیکن پھر بھی کہیں نہ کہی بہت 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 شکریہ آپ تیروں کا یہ اپ ڈیٹ ہم تک پہنچ آنے کے لیے اور مکھے بات یہ کہ پھول کی کھتی کر کے ایک اکڑ میں ایک سال کے تیس لاک تک کم آرہے ہیں آپ کو بھی یہ کرنا ہے تو فریڈم آپ کو اب بھی ڈاؤنلوڈ کیجئے موسیقی موسیقی موسیقی